اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس سلوشن بنانا تھا جبکہ یہاں پر ہمیں وہی ایک مولر سلوشن 1000 ایمل سلوشن یعنی 1 مولر سلوشن ہو لیکن اس کی مقدار 100 ایمل ہو وہ بنانا ہے جن لوگوں نے پیچھل ایکچر دیکھا ہے وہ بات اور اچھی طرح سمجھ جائیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر پھر دوبارہ سے ہر بات کو واضح کر دیے رہے یہ ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈرو آکسائٹ کی ایک بوٹل ہے اس میں موجود سوڈیم ہائیڈرو آکسائٹ سالڈ مقدار میں موجود ہے اور یہ سالڈ مقدار کا ہمیں ایک میس لینا ہے جس میس کو اگر ہم اس فلاسک میں ڈال دیں تو بنائے جانے والا سلوشن ایک مولر ہونا چاہیے یعنی سلوشن کو سمجھنے کے لیے سوال کو سمجھ لیتے ہیں پہلے سوال ہی کہتا ہے کہ آپ نے ایک مولر سلوشن تیار کرنا ہے کس کا سوڈیم ہائیڈرو آکسائٹ کا یعنی سوڈیم ہائیڈرو آکسائٹ یہاں پر سولیوٹ کے طور پر کام آئے گا اور اس کی کل مقدار ہونی چاہیے یعنی جو سلوشن بن جائے وہ ہنڈرڈ ایمل ہونی چاہیے اب ہنڈرڈ ایمل سلوشن کے لیے ہمارے پاس ایک والیومیٹرک فلاسک ہے اس فلاسک میں ایک مارک ہے اس مارک تک اگر سلوشن کو بھر دیا جائے تو وہ ہنڈرڈ ایمل ہوگا عام طور پر یہ فلاسک ڈیفرنٹ سائزز کے ہوتی ہیں اور اسی حساب سے ان کا والیوم ہوتا ہے جیسے کہ پچھلی مثال میں یہ تھاؤزنڈ ایمل کی تھی لیکن اس مثال میں یہ ہنڈرڈ ایمل کی ہے یہ ہنڈرڈ ایمل یا ہنڈرڈ سنٹی میٹر کیوب لکھا گیا ہوتا ہے اسی فلاسک کے اوپر جو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیسٹل ووٹر ہے اور ووٹر کے بغیر سلوشن بنانا یہاں پر نہیں ہو سکے گا اس لئے پانی کو بہتا اور سولونٹ رکھا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کو اور سوڈیوم ہائیڈرو آکسائیڈ کو ملانے کے لیے کتنی کتنی مقداریں درکار ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پانی کی مقدار اتنی اہم نہیں ہے لیکن سولڈ کی مقدار یہاں پر کافی اہم ہے کہ وہ ہمیں ڈبے سے کتنی ویٹ کر کر یہ اس کا کتنا میس نکالنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک فارمولا تھا اس فارمولا کو ہم پوٹ کرتے ہیں آئیے اس میس کو ہم کسی بیلنس پر معلوم کرتے ہیں اب ہم ڈبے میں سے سوڈیوم ہائیڈرو آکسائیڈ کو نکال کر میس ڈالتے ہیں یہاں اس کو پیٹڈیش کہلی دیئے یا ایک ووچ گلاس کہلی دیئے اتنی مقدار میں ڈالیں گے کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اس کی مقدار کچھ خاص ہو چکی ہے یہ کتنی مقدار ہے یہ مقدار ابھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے فارمولا سے تاکہ ہم اس کو ڈال سکیں اپنے سوشن کو بنانے کے لیے اس والیوم میٹرک فلاسک کے اندر جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ مولیریٹی کتنی ہونی چاہیے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے ون مولر تو فارمولا میں آپ کو مولیریٹی یہاں پوٹ کرنی ہے اسی طریقے سے مولر میس نہیں لکھا ہوگا آپ کو خود نکالنا ہوگا جیسے مثال کے طرح پر سوڈیوم کا ٹوینٹی تھری آکسیجن کا سکسٹین ہائیڈوجن کا ون ٹوٹل بلا کر ہوا فورٹی تو یہ مولر میس یا مولر ویٹ آپ کو یہاں پوٹ کرنا ہوگا نیکس ہے ریکوائیڈ والیوم پچھلی دفعہ ہم نے ریکوائیڈ والیوم تھاؤزنڈ پوٹ کیا تھا لیکن اس دفعہ ہم سے کوسٹن میں یہ جو پوچھا گیا ہے یہ ہنڈرڈ پوچھا گیا ہے ملکہ ہنڈرڈ مقدار ہونی چاہیے تو ہمیں یہاں پر ریکوائیڈ والیوم میں ہنڈرڈ پوٹ کرنا ہے جبکہ جو تھاؤزنڈ ہے وہ اس فارمولا کا حصہ ہے اس کو آپ ایزا کونسٹنٹ کونٹی ہی پوٹ کریں گے جبکہ آپ سب چیزوں کو حل کر لیں گے تو آپ کے پاس میس جو ریکوائیڈ ہے یعنی وہ میس جو آپ نے اس پلاس کے اندر ڈالنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ہر یہ فارمولا میں ہم اپنی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں اب اس کو حل کر لیں ہنڈرڈ کی ٹو زیروز تھاؤزنڈ کی ٹو زیروز سے کٹ ہو گئی فور اکیلہ رہ گیا زیرو زیرو سے کٹ ہو گئی ناو دہ فائنل آنسر اس فور چونکہ یہ میس ہے اس لیے اس کو آپ گرام میں لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال حل کرنا ہے مطلب ہنڈرڈ ایمل کے اندر اگر آپ نے ایک مولر سوشن بنانا ہے تو جس فور گرام آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے یعنی آپ یہاں پر فور گرام میس تو لیں گے بقاعدہ طور پر اور پھر اس کو ڈال دیں گے والیومیٹرک فلاسک میں جو تقریباً تھوڑا سا جیسے یہاں پر آ گیا پھر اس کے بعد آپ نے وارٹر کی کونٹی لینی ہے اور اس کو آپیں ڈالنا ہے فلاسک میں پہلے ایسے کہ بتا چکا ہوں کہ تھوڑی مقدار لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے شیک کرنے کے بعد جو آپ کے پاس نیچے بیٹھا ہوا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا میس ہے وہ ڈیزولو ہو جائے گا جب وہ نظر نہ آئے مطلب کمپلیٹی ڈیزولو ہو جائے تو پانی کی مزید مقدار آپ نے بھر دینی ہے اب تو دہ مارک اور جتنا اس کو آپ بھرتے چلے جائیں گے اسی حساب سے یہ وولیوم پورا ہو جائے گا اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں تک اگر بھر دیا جائے تو یہ ہنڈرڈ ایمیل کی چونکہ فلاسک ہے تو ہنڈرڈ ایمیل سلوشن بن جائے گا اس کی مولیارٹی ون مول ہوگی اور یہی ہمارا آج کا کوسٹن تھا کہ ہنڈرڈ ایمیل سلوشن ہو سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا اور اس کی مولیارٹی ون ہو تو یہ بہت آسان سا کوسٹن تھا اسی طرح کا ایک کوسٹن ہم اور کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی مولیارٹی کو چین کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کوسٹنز آئیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اب پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہم زیادہ کیمیکلز کا استعمال نہیں کرتے جیسے کہ لازٹ ٹائم ہمارا فورٹی گرام آیا تھا لیکن فورٹی گرام مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے جیتی ہمیں درکار نہیں ہوتی ہم کم مقداروں کے ساتھ ہی پریٹیکلز کو پپورم کرتے ہیں فورٹ گرام ہمارے پاس یہاں موجود ہے لیکن اس سے بھی کم مقدار لی جا سکتی ہے اگر ہمیں مولیارٹی جو ہے وہ کم مقدار میں دی جائے یعنی ہمیں مولیارٹی بجائے ایک کے 0.1 یا 0.001 0.25 ہو تو پھر اس کے مقدار مزید بھی گھٹ سکتی ہے آئیے اس کو اب مزید جج کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکزامپل میں